پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تھی کسی کو بتانا نہیں اپنے تک رکھنا اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نام تو بتاتے نہیں تھے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ میار قائم کر رکھا تھا کہ یار مدینے میں کسی مسلمان کا جب جنازہ ہو تو دیکھو حضیفہ تم نے یمان جنازے میں شریک ہو رہے ہیں کہ نہیں اگر شریک ہو رہے ہیں تو سمجھے یہ مومن ہے اگر شریک نہیں ہو رہے ہیں سمجھ جاتے ہیں منافق ہیں ایمن حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو وہ پتا کرواتے دیکھو اس جنازے میں حضیفہ تم نے یمان آرہے ہیں کہ آج ہاں حضیفہ آرہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب وہ مومن ہے یعنی منافقوں کی فریس میں اس کا نام نہیں ہے لہٰذا جنازہ میں شریک ہوتے ہیں جب دور خلافت آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو کا حضر عمر اور حضیفہ تم نے یمان رضی اللہ تعالی نو کی خلافت سلطنت ایسی اور ایسا حکمران کہ روم فارس کی سلطنت جس کے نام سے ک Seriously دیوں یا نام کا دبدبہ اتنا ایسا طاقت و حکمران لیکن حضیف الدم یمان رضی اللہ تعالی منتے کر رہا ہے کہ یار مجھے منافقوں کے نام بتا دے مجھے منافقوں کے نام بتا دے خلیفات المسلمین ایک عام صحابی سے منتے کر رہا ہے اتنا دبدبہ والا حکمران کہ روم و فارس نام سے کامتے ہیں لیکن یہاں منت کر رہا ہے میرا نام بتا دے اس میں بتا دیا ہے اس میں کس کی نام ہے کہ وہ ڈرے کہ میرا نام نہ ہو کہتا ہے نہیں میں رسول اللہ سے وعدہ کر چکے ہو میں نام نہیں بتا سکتا منا تو آخر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اپنی فکر تھی اور یہ سوچتے تھے کہ مرنے سے پہلے پہلے موقع ہے کہ اپنے آپ کو سمار لوں اگر خدا نہ خاصتہ موت آگئی تو پھر تو توبہ کی توفیق کی موقع ہی نہیں تو ایک دن کہنے لے کہ حضیفہ چھوڑو رسول اللہ تمہیں اس بات سے منع کیا نا کہ منافقوں کی فرست نہ بتاؤ یہ 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 لوگ منافق ہیں لیکن تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں بھئی اتنا بتا دے میرا نام تو اس میں نہیں ہے حضیف نے کہا ہاں اس کی تو اجازت ہے مجھے کیونکہ اس سے تو رسول اللہ نہیں روکا کہا کہ اے امیر المومین آپ کا نام اس میں نہیں ہے اس کے بعد عمر فاروق سکون اور چین کی نیند سونے لگے کہ مجھے اب پتہ لگ گیا کہ اس میں میرا نام نہیں ہے اور جبکہ جبکہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام دے گئے ہیں عشرہ مبشرہ ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تلا فی الجنہ تو گیا کہ جنت کی بشارتیں عشرہ مبشرہ کو دے گئے ہیں لیکن ان کے اس بشارت میں نظر پھر بھی نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ مرنے سے پہلے پہلے کچھ بھی ہو سکتا تو پوچھیں میرا نام تو نہیں ہے دیکھو اپنی فکر ہے یہ نہیں کہ یار بتاؤ کس کس کی کون کون ہے اگر آپ کو کہا یار مجھے محلے کے فراڈیوں کے میرے پاس لسٹ آئے آپ فورا کہا یار بتانا کون کون فراڈی وہ کہتا ہے فن ہی کریں گے چھوڑ چھیڑ چھاڑ ہی کریں گے یار ٹیشن ہوگا دکھانا یار کون ہے یہ بیماریاں لگی نہیں ہی ہمیں فورا پتہ لگاتے ہیں فورا پتہ لگا دیا پتہ کون ہے چھڑیں گے آجی صاحب کو نہیں اپنی فکر تو عمر فاروق اتنا بڑا حکم میرا نام تو نہیں ہے آپ کا نام نہیں ہے یہ رویہ جب معاشرے اختیار کر لیتے ہیں اپنی جب فکر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ترقی کے محراج پر چڑھا دیتے ہیں پھر وہی بات ہے جو ابو دردہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر یہ معاشرے ہمیشہ ہمیشہ خیر کے اوپر قائم رہتے ہیں اب یہ معاشرے خیر سے ہٹنے والے نہیں اب یہ منزل خیر کی پا کے رہتے ہیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ان معاشروں پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل کرتے ہیں عزتیں اور مرتبیں ہی معاشرے پاتے ہیں اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اپنی فکر اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خود ہی جب عیب ہو اور دوسرے کو جب بات کرے تو اس کا اثر کیا ہوگا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجموعہ ان کو دی کہ اپنے عیوب و نقائش کو پہلے دور کرو پھر دوسرے کے عیوب و نقائش پہ انگلیاں اٹھاؤ موسیقی موسیقی